چین میں جال سازی کے ذریعے ہزاروں موبائل فونز کا استعمال کر کے فیک ویوز اور لائیو سٹریمنگ سرویسز فرہام کرتے ہوئے چار لاکھ پندرہ ہزار ڈالر کمانے والے شخص کو جیل بھیج دیا گیا بھارتی خبرصہ ادارے انڈی ٹی وی نے ساؤٹ چائنہ مارننگ پوسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ریپورٹ میں بتایا کہ بینگ نامی شخص کو غیر قانونی طریقے سے کاروبار کرنے کے جنب میں سوا سال کی جیل کے ساتھ ساتھ ہزار ڈالر جرمانہ بھی کیا گیا بسکورہ شخص نے مبینہ طور پر لائیو سٹریمنگ پر جالی طریقے سے ویوز بڑھانے کے لیے چار ہزار چھ سو موبائل فونز کا استعمال کرتے ہوئے چار ماہ سے بھی کم عرصے میں چار لاکھ ڈالر سے زائد کمائے ریپورٹ کے مطابق بینگ کو ان کے دوست نے جال سازی کے ذریعے اپنی لائیو سٹریمنگ اور ویڈیوز کے ویوز میں اضافے کا گر سکھایا جس کو بروے کار لاتے ہوئے انہوں نے دوزار بائیس کے آخر میں کاروبار کا آغاز کیا اور لاکھوں ڈالرز کمائے اس جال سازی کے لیے خصوصی کلاوڈ سافٹ ویر سے کنٹرول کیے جاننے والے چار ہزار چھ سو موبائل فونز کا استعمال کیا گیا اور اس کام کے لیے بی پی این سرویسز کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کمپنی سے راوٹر سمیت نیٹ ورکنگ کا مطالقہ سمان بھی خریدا اس طرح وینگ محض ایک کلک کے ذریعے ان چار ہزار چھ سو موبائل فونز کو بیک وقت استعمال قابل ہو گئے اور اس سے لائیو سٹریمنگ پر ان کے ویوز میں خاطر خواہ اضافہ ہوا قلزم نے بتایا کہ ایک موبائل فون کے استعمال پر یومیا چھ اشاریہ پینسٹھ یوان یعنی ایک ڈالر سے بھی کم لاغت آئی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ وینگ اس طرح لائیو سٹریمنگ پر بڑی تعداد میں ویوز کے خواہش مند افراد کو سرویسز فرام کر کے چار ماہ سے کم عرصے میں چار لاکھ پندرہ ہزار امریکی ڈالر سے زائد کمانے میں کامیاب رہے جہاں پاکستانی روپے میں اس رقم کی مالیت گیارہ کروڑ ترپن لاکھ روپے سے زائد بنتی ہے مقام حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے قوانین اور قوائد و زوابط کو توڑنے پر سترہ مشتبہ افراد کو خلاف کاروائے جاری ہے